بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم آپ کا دوست سلبان حدر دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا وہ ہو ابتدا میں ہی بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا جو وقت ہے نا وہ اب ختم ہو چکا ہے جی اب گرفتار حکومت ہونے جا رہی ہے کیونکہ حکومت جس طرح کے فیصلے اس وقت جلد بازی میں کر رہی ہے اس میں گبراہت کی اکاسی مکمل طور پر دیکھی جا سکتی ہے اور ساتھ ساتھ ایک کے بعد ایک آپشنز استعمال کرتے ہوئے حکومت اپنے پاس آپشنز کو کم سے کم کر رہی ہے اور قطن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت یہ سب کچھ بے وقوفی کے ساتھ کے لیے کر رہی ہے کوئی بے وقوفی کا انصر ساتھ لیے کر رہی ہے نہیں 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 میں قطن آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں یہ حکومت کوئی بے وقوفی کر رہی ہے حکومت ان تمام آپشنز کو استعمال کر رہی ہے کہ جس کی بنا پر حکومت اتنا کیوس اور پینک سوسائٹی کے اندر ملک کے اندر افراد تفریح پھیلا دے کہ حکومت کو ایک فیس سیونگ مل جائے وہ ایک سولیڈ لوجک مل جائے جس کی بنا پر حکومت یہ کہہ سکے کہ عمران خان پی ٹی آئی کے مطالبے پر نہیں ہمارے پاس چلنے کی آگے بڑھنے کی حکومت کرنے کی ستاعت اور آپشنز ختم ہو گئی جس کی بنا پر ہم اب گیو اپ کر رہے ہیں ارلی الیکشن یا اسمبلیہ ڈیزولف کر رہے ہیں اس آپشنز کی طرف جارہی ساری چیزیں میں پورے ایویڈنس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا میں جاروں ایسا نہیں کہ گبراہت یہ گبراہت کا انصار نہیں میں اس کو لفظ استعمال کروں کیونکہ آپ صبح سے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اتارت صاحب ایک پریس کانفرنس کرتے دائیں اور بائیں اتحادیوں کو ساتھ ملا کے ایسا لگتا ہے جیسے پیپرز پارٹی کو باندھ کے بٹھایا گیا ہے مجھے کیوں ایسا لگا ہے جیسے جی ایو آئی کو باندھ کے بٹھایا گیا ہے بٹھا کے تاکہ لوگوں کو امپیکٹ ہے کہ ہم اکیلے بوجھ نہیں لے رہے اکیلے جیسی اس سب ہمارا سب مل کے متفقہ فیصلہ ہے جو بھی پاکستان کا حالت کر رہی ہیں جو بھی پاکستان کی حالت اگلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے اندر ہونے جاری ہے اس سب کے ذمہ دار صرف لون لیگ نہیں ہے یہ دائیٹ پہ بیٹھی پیپرز پارٹی بھی ہے لیفٹ پہ بیٹھی جی ایو آئی بھی ہے اور دیگر ہاں کونے کونے میں ساری گیارہ جماعتوں کا کوئی نہ کوئی ریپرزنٹیٹیو اندر ضرور موجود ہوتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ کابینہ اجلاس میں بھی یہ فیصلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ادر پریس کانفرنس حمزہ شہباز صاحب بھی کرتے ہیں جی وہ بھی اپنے دائیں اور بائیں ایک آدھا اتحادی ضرور رکھتے ہیں اس کے بعد رانہ سنہ اللہ صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ بھی اپنے دائیں اور بائیں ایک آدھا اپشن رکھتے ہیں اپنے اتحادیوں کی تاکہ بھائی یہ نہ سمجھنا چاہتا ہے کمر زمان کارا کی شکل میں یا کسی کی بھی شکل میں کچھ نہ کچھ وہ سامنے رکھ کے یوں جال رہے ہیں اور اب پھر ایک اور اپشن آجاتی ہے وہ ہوتی ہے جو پرپر پلیٹفارم ہے وہ ہے مریعہ مورنگزیب صاحبہ کا وہ وزیر اطلاعات ہیں وہ بھی پریس کانفرنس کرتی ہیں تو صبح سے ہم پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس دیکھی جا رہے ہیں اور حکومت ایک کے بعد ایک آپشن کی پیکٹس کرتی جا رہی ہے جو خبر ابتدا میں میں آپ کو دے رہا ہوں ابھی میں خان صاحب کی اہم ترین پوائنٹس کے پر بھی ہمینے آنا ہے اور حکومت کے پاس میں نے کیوں کہہ دیا کہ خان صاحب کی گرفتاری والی آپشن ختم ہو ختم ہو گئی ہے بلکہ دفن ہو گئی ہے ابھی عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کر سکتے وہ وقت گزر گیا ہوا ہے تو اس وقت موبائل سروس پورے پنجاب میں بڑے شہروں میں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ پنجاب کے داخلی اور خارجی راستوں کے حوالے سے ایک خاص روٹ پلائن بنایا گیا ہے کئی ہمارے ایسے دو سباب ہیں جو مجھے صبح سے فون کر چکے جو فیصلہ بات سے لاہور آنا چاہتے ہیں یہ پنجاب کے دیگر شہروں سے آنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے پہنچیں تو اس حوالے سے پورے پنجاب میں موبائل سروس یہ دیکھیں یہ پینک ہے یہ کیا آس ہے مجھے بہت دکھ ہے کسی بھی ایک جمہوری حق کو استعمال کرنے کے لیے اس طرح طاقت کا استعمال کیا جائے مجھے بڑا دکھ ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اگمہ سمجھتی کہ طاقت سے آج تک طاقت سے کسی چیز کو نہیں روکا جا سکا آج تک یہ میں ایسے نہیں کر رہا کہ میرے جیسے ایک حقیر سے آدمی کو اس بات کا پتا ہے اتنی جینئیس جنہوں تیس تیس پینتیس پینتیس سال حکومت کیے کیے ہی حکومت اور کچھ نہیں کیا کیی سیاست ہے کہ انہیں نہیں پتا اس بات کا کہ یہ جو میں پینک پھیلا رہا ہوں یا پھیلا رہے ہیں ہم لوگ مل کے ایک ٹیم مل کے جو موبائل سروس بند کر رہے ہیں شہری راستے بند کر رہے ہیں میں پس تو ایک ایک چیز ہے جی ڈسکا کے راستے کیسے بند ہوئے باون لگر کے راستے کیسے بند ہوئے جنوبی پنجاب کے راستے کیسے بند ہوئے آپ کو تو صرف اسلام آباد کے راستے بتایا جا رہے ہیں جو بھی میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں اس طرح کر دیا گیا ہے جو بیمار ہیں بڑے شہروں کے اندر آنا چاہتے ہیں ان کو پرابلم ہے ابھی تو ہوگی ابھی تو کنٹینر سیدھے ہو رہے ہیں سننے جی ابھی کچھ پلان ہو اس موبائل سرویس کے علاوہ جی میں نے کہا بکھلات بکھلات نہیں ہے گبرات نہیں ہے میں نہیں مانتا میں نہیں یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دیرہ جاتا ان کو سب پتا جی اسلام آباد کے داخلی راستوں کو زلین تظہر میں پولیس کی جانب سے بند کر دیا موٹر وے ایم ون اور ایم ٹو بند رکھی جائے گی داخلی راستے تنول جی نائن اور فیضاباد سے بند رکھا جائے گا پولیس کنفرم کر رہی ہے ایکسپیس وے زیرو پوائنٹ بنی گالا ادھر سے بند ہوگی جی ٹیکسلہ میں بارہ کوو پی ایسو ہوا روڈ بند کر دیا جائے گا جی اچھا جی روات دھوکری چوک بری ماں مکمل سیل کیا جائے گا جی نادرہ ڈی اور میریڈ چوک پہلے سیل ہیں پارک روڈ پنجاب اور کے پی کے سے آنے والے تمام راستے بند ہوں گے ڈیپلومیٹک گیٹ نمبر ٹو اور سکس مکمل سیل کر دیا گیا ہے ایمبیسڈر گیٹ نمبر چار اور پانچ استعمال کر سکیں گے ڈیپلومیٹک انکلیب میں ایمبولس اور فائر برگیٹ کی گاڑیاں پہنچا دی گئی ہیں سر کیا ہو گیا ہے چلیں آپ گبراد کہلیں ایک کے بعد ایک فیصلہ خراب ہو رہا ہے ایک کے بعد ایک فیصلہ خراب ہو رہا ہے اور آپشنز یہ ہیں ساری طاقت کے استعمال ایک آپشن جو انہوں نے استعمال کرنے کا سوچا ہے سار جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو وہ آپشن جو سوچا ہے وہ ہے خان صاحب کو گرفتار کرنے کا کہ خان صاحب کو پشاور میں گرا یہ تو تیہ ہے نا خان صاحب کو اسلامباد اور کے پی کے بارڈر پر گرفتار نہیں کر سکتے موپ میں گرفتار نہیں کر سکتے خان صاحب نے پچیس لاکھ افراد کی کال دی بھی ہے پچیس لاکھ چھوڑے ایک لاکھ فرد کے سامنے عمران خان کو کوئی گرفتار کر سکتا ہے کیا یہ ممکن ہوگا کیا اتنی جرت ہے ہمارے پاس اتنی پولس ہے اور کس جذبے کے ساتھ عمران خان کو گرفتار کریں گرانہ سنہ اللہ کی جذب پشکیے ہوئے اور ان کی حلہ شیری کے اوپر نہیں ہو سکتا تو اس کی بہترین آپشن تھی کہ عمران خان صاحب کو اکیلہ کر کے گرفتار کیا جاتا ہے اکیلے کی آپشن تھی وہ جو ملتان میں جلسہ کر کے وہ بنی گالہ کی طرحات ہے اس وقت عمران خان صاحب کا جو فیور بینک ہے اس نے بتا رہے کہ خان صاحب آپ کی گرفتاری ہونے لگی آج رات وہ آپ کو بنی گالہ والی ساری اپیسوڈ بڑی اچھے سے پتا ہے خان کا الیکارپٹر مڑا اور پشاور پہنچ گیا اب پشاور میں اپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جی ذاری بات ہے رانہ سنہ اللہ صاحب ایف سی کو دیکھتے ہیں رینجرز کو دیکھتے ہیں اور ان سب کو دیکھتے ہیں تو استعمال کر کے پشاور میں گرد ہے کہ اس طرح کسی کو گرفتار کیا جائے نہ اوکیپی کے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پولس کا ایجی پہلے بتا چکا کہ ہم پوری قانونی اور آئینی اسکیوٹی فرام کریں گے تو یہ آپشن تو خان صاحب کے لیے جو حکومت کا ہے وہ تو فوت ہو گیا اس کا جنازہ نکل گیا اب یہ افرہ تفری لے کے چل رہے ہیں اور یہ افرہ تفری ہر حال میں اس حکومت کے حق میں ہے افرہ تفری موجودہ حکومت کے حق میں ہے یہ عمران خان کے حق میں نہیں ہے موجودہ حکومت کے حق میں ہے تو یہ اس افرہ تفری کو لے کے چلا جا رہا ہے اب آجوں گے ذرا عمران خان صاحب کی اس چیز پہ جی عمران خان صاحب نے نا تین چار پوائنٹ ہے بہت جلدی سے بتا دیتا ہوں انہیں کہا کل نکلوں گا اسلام آباد کے لیے اچھا جی عوام کا سمندر کو کوئی نہیں روک سکتا عوام سے کہا ہے خدا کے لیے خوف کی زنجیریں توڑ دیں اور اتنی پولیس نہیں جو ہمیں پکڑ سکے حقیقی ازادی کے لیے قربانی دینا پڑے گی میں تیار ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ تیار ہیں اور تیاری مجھے پکڑ لیں کوئی بھی ہمیں روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا تحریک پاکستان میں شرکت کریں ٹھیک ہے جی انہیں اس کو تحریک پاکستان کا نام دے دیا ہے اور ساتھ ساتھ دو بڑے اہم ترین جبلیں کہ عدلی اور نیوٹرل سے ایک بار پھر پوچھتا ہوں کہ ایسا کون لوگ کرتے ہیں جو موجودہ حالات کے حوالے سے یاسین ملک ابھی میں دو پوائنٹ بتانے ہیں یاسین ملک کے حوالے سے جو کہا جارہا تھا یاسین ملک صاحب انہوں نے پوری میرے خیال ہے پوری دنیا میں نا پاکستان میں انٹرینشنل کمیونٹی امران خان کو زیادہ اچھے سے سنتی ہے انہیں کہے یاسین ملک کے حوالے سے جو ہندوستان حکومت فیصلہ کرنے جاری ہے میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور عالمی بدادی سے انٹرینشنل کمیونٹی دیکھتا ہوں کہ اپنے ڈبل سٹینڈرڈ ختم کریں جو چیز آپ یوکرین سے متعلق سوچتے ہیں وہ چیز آپ کشمیر سے متعلق بھی سوچیں ٹھیک ہے اور پاکستان کی طرف سے مضمت ہے اور ہندوستان کی بھی انہوں نے مضمت کی ہے اب آجا ان دو اہم ترین چیزوں کی جانے جس پہ اس پہ بڑا واویلہ چل رہا ہے بڑا واویلہ چل رہا ہے عمران خان صاحب آج نیوٹرلز کو کہتے ہیں نیوٹرلز رہے کل کہتے ہیں نیوٹرل نہیں رہنا جانور ہوتے ہیں پھر نیوٹرلز کو بولاتے ہیں تو میں ایک قضر چیزیں آپ کے سامنے طرح تھوڑی کلر کر دوں کیونکہ ورجن اب ایک ہی طریقے ساتھ سننے جائیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی عمران خان صاحب نے آج کی پریس کونفرنس میں ہزارے پورا ردیں ملون نہ دیا یا جو رات سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو سب کچھ ہو رہا جی عدلیہ کا امتحان ہے جی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملکی جمہوریت کے طرح ہم کروائے گی یا نہیں کروائے گی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ عدلیہ کے لیے بیسٹ موقع ہے کہ ہم اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں اعتجاج کر کے توڑ پھوڑ ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے ہم نے کوئی کیوز کوئی پینک نہیں پھلانی ہے انہیں کہا ہم کرنا چاہ رہے ہیں جو ہماری رات سے چھاپے اور گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں ایک جمہوری عمل سے روکا جا رہا ہے ہمارا جمہوری حق ہے جو ہمیں عدلیہ نے اجازت دی پاکستان کا آئین اسیس کی اجازت دیتا ہے انہیں کہا عدلیہ کو بیچ میں آنا پڑے گا ان گرفتاریاں میں نے کہا نا فیصلے ادارے ہی کریں گے یہ فیصلے یہ خراب کریں گے یہ فیصلے خراب کریں گے ان میں رکھئے گا اچھا جی نیوٹرز کو جی کہا ہے میں نے کہا عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے اوپر بھی ججمنٹ پاس ہوگی یعنی نیوٹرز اب آپ نیوٹرز نہ رہے ہیں آپ روک کے یہ جو حکومت ہے نا یہ غیر آئینی قدم کر رہی ہے ہماری گرفتاریوں کے حوالے سے یہ روٹس بند کرنے کے حوالے سے سڑکیں بند کرنے کے حوالے سے شہروں کے داخلی و خارجی راستے بند کرنے کے حوالے سے ہماری گرفتاریوں کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو حکومت کے ان اقدام میں آپ ان کا ساتھ نہ دیں ان کو روکے انہیں منع کریں اس بنا پر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے تو بہرحال حکومت کے تمام فیصلے سو کالڈ گھبراہت لیکن اپنی میکسیمم آپشنز پر عمل کرتی بھی نظر آلی ہے نہیں ہو سکے گی عمران خان صاحب کی گرفتاری اب نہیں ہو سکتی ڈلی دورست کومنٹ سیکشن میں ضرور جاگہ کیجئے گا چینل دیکھ رہے تو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ و سلی اللہ محمد و آل محمد